تاریخ کا ایک اہم کردار جو منگولوں کے لیے ایک بند بنا رہا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے ہی ٹوٹ گیا آج کی ہماری ویڈیو میں میں آپ کو اس بہادر انسان کے بارے میں بتاؤں گا جس کو دنیا شہر خوارزم سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانتی اور یاد کرتی ہے یہ وہ بہادر انسان تھا جس نے چنگیز خان کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا اور چنگیز خان یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا ہو اور مبارک ہیں امائیں جو اسے شیروں کو پالتی پوزتی ہیں چنگیز خان نے اپنے الفاظ میں یہ بھی کہا کہ اگر جلال الدین جیسا میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں یہ پوری دنیا فتح کر لیتا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سلطان اندر خوارزم کے آخری حکمران تھے جانے کے ان کے بارے میں مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی اطلاع آپ کو مل جائے سلطان جلال الدین انیس سو ننینوے اسی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام علاودین دوئیم تھا تاریخی کتاب میں علاودین دوئیم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایک مغرور اور جلدباز انسان تھے اس کے برعکس اس کا بیٹا جلال الدین ایک ذہین اور بہادر انسان تھا اس کے والد علاودین دوئیم ہی تھے جس کو مسلمانوں پر منگولوں کے حملے کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے جلال الدین اور مشیروں کے مشیروں کے خلاف اپنے غرور میں چنگیز خان کے تین سفیروں کو قتل کر دیا جس کے بعد چنگیز خان چین کو چھوڑ کے خوارزم پر ٹوٹ پڑا اور اس کی آنے والی نسلوں نے سلطنت سلجوک اور عباس خلافت کا بھی خاتمہ کر دیا سن 1219 میں چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ خوارزم پر حملہ آور ہو گیا جلال الدین خوارزم نے اس کی فوج کا آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا لیکن اس کے والد علاودین نے اس سے اتفاق نہیں کیا علاودین کا خیال تھا کہ ہمیں چنگیز خان کی فوج کو سمرکند اور بخارہ کی فوجوں سے لڑنے کا موقع دینے چاہیے یہ فوجیں جب منگولوں کو کمزور کر دیں گی تو پھر ہم منگولوں پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں گے لیکن یہ عمل نہ کام رہا چنگیز خان نے سمرکند اور بخارہ کو تباہ ورباد کر دیا اس کے بعد چنگیز خان اپنی فوج کے ساتھ خیوہ کی طرف بڑھا انہوں نے شہر کا معاصرہ کیا تو خوارزم علاودین عوام کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور تاریخ میں لکھا ہے علاودین خوارزم کسی ویران جزیرے پر رہنے لگا اور وہیں بیمار ہو کر فوت ہو گیا چنگیز خان نے خیوہ میں تباہی مچا دی تھی اور کچھ نہیں چھوڑا تھا علاودین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین بادشاہ بن گیا وہ خیوہ کی شغص سے اس قدر افسردہ ہوا کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ خوارزم شاہ کا لگانا چھوڑ دیا اور خود کو سلطان کہلوانے لگا جلال الدین نے فوج جمع کی اور منگولہ پر حملے شروع کر دی وہ حملے کرتے کرتے افغانستان پہنچ گیا افغانستان میں اس نے شمالی افغان تاجک قبائل اور خوارزمی قبائل پر مشتمل فوج بنائی آپ کو میں بتاتا جاؤں یہ وہی دور تھا جب ارتغرال غازی کے والے سلمان شاہ نے چنگیز خان کی فوج کی بربریہ سے بچنے کے لئے خوارزم سے اناطولیہ کی طرف ہجرت کی کیونکہ سلطان علاودین خوارزم کی بزدلی کی وجہ سے بہت سے قبائل دل برداشتا تھے جلال الدین نے جو فوج بنائی اس کی فوج نے منگولوں سے مقابلہ کیا اور ان کو عبرتناک شکشت دی اس شکشت کی وجہ سے چنگیز خان اپنے بیٹوں کے ہمراہ ایک طویلش کر لے کر جلال الدین کی طرف جلال الدین کے توقع میں نکل پڑا اس وقت جلال الدین اس سے مقابلے کی تیاری کر رہا تھا مگر بدکسمتی سے اس کے سسر اور ایک تاجک سردار کے درمیان اختلاح ہو گیا جس کی وجہ سے تاجک فوجی ان کو چھوڑ کر چلے گئے پھر جنگ ہوئی جس میں چنگیزی فوج کے تین لاکھ سپائی کے مقابلے میں جلال الدین کے تیس ہزار فوجی تھے جس کی وجہ سے جلال الدین کو شکشت کا سامنا کرنا پڑا اور اس کو ہندوستان کی طرف بھاگنا پڑا چنگیز خان بھی اس کے تاقب میں اس کے پیچھے ہندوستان داخل ہو گیا اور اٹک کے قریب دریائے سینڈ کے کنارے جلال الدین کو چنگیزی فوج نے گہر لیا چنگیز خان نے جلال الدین کو زندہ پکڑنے کا حکم دیا جلال الدین ایک ٹیلے پر کھڑا تھا لیکن جب چنگیز خان حسرت برے نگاہوں سے اس کو گرفتار دیکھنے کے خواہش مند تھا اس کے سامنے چنگیزی فوج تھی اور پیچھے دریائے سینڈ کی تیز لہرے تھی تو جلال الدین نے اس کی حسرت کو دیکھ کر تو جلال الدین نے اس کی فوج سے گرفتار ہونے کے بجائے دریائے سینڈ میں چھلانگ لگا دی اور چنگیز خان کی طرف تنزیہ نظروں سے دیکھا جس پر چنگیز خان نے یہ تاریخی الفاظ کہے کہ خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا ہو اور مبارک ہے ہمائے جو ایسے شیروں کو پالتی ہیں اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو فتح کر لیتا چنگیزی جرنیلوں نے دریائے پار کرنے کی اجازت مانگی لیکن چنگیز خان نے دریائے کی تغیانی کو دیکھتے ہوئے ان کو اجازت نہ دی دریائے پار کرنے کے بعد شیر خوارزم کا جلا وطنی کا تین سالہ دور شروع ہوا وہ دلی پہنچا اور سلطان التمش سے منگولوں کے خلاف مدد مانگی لیکن کسی وجہات کی بنا پر التمش نے اس سے موزد کر لی وہاں سے جلال الدین لاہور پہنچا اور پھر حسین کی طرف نکل پڑا اسے دوران وہ اپنی بکریوی فوج کو جمع کرتا رہا بارہ سو چوبیس میں وہ ایران پہنچا اور پھر وہاں سے منگولوں سے لڑتا بار سوٹھائی سیسی میں اسفہان پہنچ گیا وہاں اس کا مقابلہ منگولوں کی ایک بڑی فوج سے ہوا لیکن وہاں جلال الدین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اسفہان میں جلال الدین پر حمل آور ہونے والی فوج کا نائب کمانڈر وہی نویان تھا جو سلجوکے میں حمل آور ہو گیا تھا جلال الدین اس کے بعد تبریس پہنچا وہاں پہنچ کر اس نے مسلمانوں کی تین بڑی اطاقتوں اناتولیہ میں موجود سلجوکی سلطنت علاو دین کے اقوبد مصر میں ایوبی سلطنت الکامل اور بغداد میں خیفہ المرت حسین بللہ کو مدد کے لیے خطر لکھا وہ انہیں سمجھاتا رہا کہ مسلمانوں کا اصل خطرہ منگولوں سے ہے مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی وہ سب جلال الدین کے والے کی کتائیوں کا بدل لینے کی وجہ سے بازیت تھے سلجوکی سلطان علاو دین ایو فوج کے ساتھ مل کر جلال الدین پر حمل آور ہو گیا اور جلال الدین نے اپنی زندگی کی آخری شکست مسلمانوں کے ہاتھ ہاتھ سے کھائی اس شکست کے بعد جلال الدین دیاب نامی شہر میں رہنے لگا وہ اس شکست سے ایسا دل برداشتا ہوا وہ اپنی فوج کو چھوڑ کر دیاب کے نزدیک برف پوش پہاڑوں کی طرف نکل پڑا اور پھر ان کا پتہ نہ لگا کئی برس تک ان کے بارے میں مختلف فوائیں مشہور ہوتی رہی کہ جلال الدین کو کسی بستی میں درویش کے لباس میں دیکھا گیا ہے کبھی یہ خبر آتی کہ وہ چھپ چھپ کر تتاریو سے آخری جنگ لڑنے کے لیے ایک فوج جمع کر رہا ہے اور کسی دن کسی علاقے سے ظاہر ہوگا تتاریو نے جلال الدین کو ڈھونڈنے میں ملک کا کونہ کونہ چھان مارا سیکڑوں لوگوں کو جلال الدین سمجھ کر کارٹ پیٹ دیا اور جلال الدین کا سراخ لگانے والوں کے لیے بڑے بڑے نامات مقرر کیے لیکن اس کا کوئی پتہ نہ لگ سکا بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ وہ ایک مقامی سپائی کے لیے باس میں تتاریو کی ایک چوکی پر حملہ کرنے کے بات شہید ہو گیا اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں کسی قوم کے غدار نے جسوسی سے قتل کر دیا ہے برحال وقت غزرتا گیا اور لوگوں کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ شیر خوارزم اس دنیا میں نہیں رہے لیکن آت تک ان کی موت کی بات پوشیدہ ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ